پاکستان کا ایک ایسا گاؤں جو خوشکی پر نہیں رہتا بلکہ پانی میں ہے یقین نہیں آتا ہم یقین دلائیں گے کہاں ہیں کس جگہ پر ہیں کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور اس کا کلچر کیا ہے تمام چیزوں سے روبرو کروانے والے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اس گاؤں بر جو ہے بہت ہی انوکھا انہونی کیونکہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسی کہانی تو لوگ یقین نہیں کرتے آئیے آپ کو دکھاتے ہوں کراچی سے تین سو کلومیٹر کا طویل سفر تھا تو اس لیے ہم صبح صویرے ہی شہر سے نکل پڑے سورج کی کنوں نے موٹر روے میں ہمارا استقبال کیا ہیدراباد ٹول سے تھوڑا سا پہلے ہی الٹے ہاتھ میں ہم نے ایک ٹن لیا جو راستہ ہماری منزل کی طرف جا رہا تھا راستہ انتہائی خوبصورت سڑکے پختہ اور منازل انتہائی خوبصورت تھے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے اور جستجو ہمیں دکھانے کی تھی ایک ایسا گاؤں جو سمندر میں بستا ہے تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے بعد ہم لال شہباز کلندر کے شہر میں تھے لال شہباز کلندر کے شہر سے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا تھا سیون شہر سے مزید ہم نے گیارہ کلومیٹر کا طویل سفر کیا جیسے تیسے کرتے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے کبھی گاڑی پھس جاتی کبھی لگتا کہ گاڑی اُلٹ جائے گی مگر ہم اپنی منزل کی طرف پڑھتے رہے کیونکہ آپ کو وہ مناظر دکھانے تھے جن کا آپ سے واقع کرتے ہیں گاڑی میں رجالت ہے وہ تھوڑی سی خز گئی تھی تو وہاپس دیچے لے جا رہے ہیں دیکھیں فائنلی گاڑی جو اوپر آگئی ہے یہ ہمارے چانٹیو بھائی گاڑی اوپر لے آئے بھائی ابھی تھوڑا سفر اور ہے آگے کا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ بھائی چلیں دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو آگے کی سویز چیک کر آتے ہیں بھائی گاڑ تو بھائی یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے کہ کشتی کا انتظار ہو رہا تھا تو یہ کشتی جو ہے ہماری آ رہی ہے اب اس میں بیٹھ کے جو ہے ہم آگے جائیں گے اور آگے جا کر اس گاؤں کو جو ہے ایکسپلور کریں گے بھائی دیکھیں اس طریقے سے یہاں پڑا کی کشتی لگتی ہے اور یہاں سے جاتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ نہیں پر ایسے ہی ایسے ہی آپ درف کرتے ہیں ایسے ہی سامان کا اور کچھ بھی جو لانا آنا جانا ہے یہ ہی سسٹرم ہے یہ ہی سسٹرم ہے ٹھیک ہے تو فائنلی ہم اس جگہ پہنچ گئے پانچ کلومیٹر کی آف روڈنگ تھی بابک سے اور وہاں پر گاڑی اچکولے کھاتے ہوئے آئی ہے تو بس یہ ہماری یوسوپ بھائی آگا ہے ماشاءاللہ آپ کی مہمان نوازش کا اور ہم یہاں آگئے چلیں جی بس ہم آگئے اندر آجائیں آپ بھی آجائیں آپ بھی آجائیں آپ بھی آجائیں بسم اللہ بسم اللہ کریں بھائی چلے بھائی یہ اس بھی لڑکے نے جان لگا ہے تو جی وقت آئی ہی گیا کہ آپ کو اس جگہ کا نام بتا دیا جائے تو یہ ہے وہ مقام سندھ کی سب سے بڑی جھیل منچھڑ جھیل پانی سے محبت کا ٹوٹ رشتہ ہے نا یہ بلکل ناقابل یقین ہے یعنی اگر آپ کسی کو کہانیا سنائے تو بولے گا یار یہ تو کوئی افسانہ ہے کوئی ایسی تحریر ہے جس کا کوئی حقیقت سے دور اور تعلق رہی ہے مگر بھائی یہ حقیقت ہے اور ایسا گاؤں ہیں سندھ میں جو کشکی میں نہیں پانی میں رہتا ہے اور پانی سے باہر بھی نہیں جاتا ہو کئی صدیاں ہو گئی ہیں نا جیسے آپ کی کھالا کا گھر ہے مثال کے طور پر تو آپ کھالا سے ملنا ہے کھالا کے ادرواڑا بجائے کھالا آجاؤں تو کھالا بولی کہ اندر آجاؤں اور آپ نے اپنی کھالا کے گھر چلے یہ سی طرح جاتے ہیں بھائی اس طرح ہمارے ہوتے ہیں نا آٹھ فور آٹھ سکس تون بھی نمبر دیا ہے کشتی کے کشتی وان کشتی وان کشتی وان کشتی وان کشتی وان کشتی پانی پانی سے ملاتے ہیں موسیقی 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 تو ایسا ہی رہتے ہیں آپ کھانے کو کچھ ہے یا نہیں مفتا کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بہت بربت آگئی ہے خاص طور پر سلاب کے بات تو اسکول جاتے ہو اسکول نہیں جاتے اسکول نہیں ہے اسکول نہیں ہے اور اسی طریقے سے شادی بیاں بھی ان کی یہی ہوتی ہے تمام مذہبی رسومات یہی کی ادائیگی کرتے ہیں نماز بھی یہی پڑھتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے دلوالے ہیں مطلب آپ آ رہے ہیں تو ان کے جو ثقافت ہے ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیے یہ آپ کو لگ بڑی فیسنیٹری ہوگی کہ آپ کو بڑی ایسے لگی ہوگی کہ رومینٹی کے بائی کشتیوں میں رہتے ہیں ہاں پکنک کے لیے سے مناظر اچھے مگر حقیقت میں یہ لوگ بہت پریشان ہیں نہ تعلیم ہیں نہ سہت ہیں نہ ساف پانی ہیں کچھ ہی نہیں ان کے پاس یہ پانی آجاتا ہے اس میں یہ کشتی میں اس طرح سے تو آپ کو نکالنا پڑتا ہے یہ مشکلات اتنی ہے کہ دیکھیں یہ کشتیوں میں پانی آجاتا ہے بھائی کو ان لوگ کو نکالنا پڑتا ہے اب میں واپس اپنی کشتی میں اور واپس کراچی کا سفر شروع کرتے ہیں اور بہت اچھا سفر رہا کچھ بہت کچھ سیکھا ایک نئی نئی دنیا جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف خوشکی پہ رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ پانی پہ رہتے ہیں اور پوری صدیاں ہو گئی کئی نسلیں ان کی اس طرح سے رہ گئی ہیں تو حکومت کو چاہیئے کہ تھوڑی سی سپورٹ کریں اور اس کو تھوڑا اچھی فیسلیٹنگ کر دیں تھوڑا نیلی پیلی کلر کی ہوتی ہے خوبصورت کشتیاں منا دیں تاکہ ٹوریزم پھیلے اور یہاں پر لوگ آئے فونس آنا چاہتے ہیں پاکستان مگر آپ سہولت دیں پہلے ان کو دیں پھر ان کو دیں تو اپنا خیال لگئے کہ اس کو میکسیم شیئر کیجئے گا فیس بک یوٹیوب پہ اللہ حافظ جی